اور رمضان کچھ لوگوں نے رمضان تو زکاة کا مہینہ بنا لیا ہے وہ سارا سمیٹ کر رکھتے ہیں اس کے بعد رمضان میں دے دیتے ہیں فارغ اصل میں رمضان فرائض کا مہینہ نہیں ہے یہ فرض کا مہینہ نہیں ہے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ رمضان آیا ہے تو پانچ وقت نماز پڑھنے تو اس کا پانچ وقت کا مہینہ نہیں ہے کچھ لوگ سوچتے رمضان آیا ہے تو قرآن ختم کرنا ہے قرآن ختم کرنے کا مہینہ نہیں ہے رمضان آیا تو زکاة دیں گے زکاة کا مہینہ نہیں ہے پانچ وقت کی نماز تو ہمیشہ پڑھنی ہے ہمیشہ فرض ہے زکاة جب آپ کا وقت ہو گیا آپ کو دینا ہے نماز زکاة قرآن قرآن تو یہ مسلمان کی زندگی میں ہونا چاہیے کہ چالیس والیس دن میں ایک قرآن ختم ہو جائے تو ایک قرآن ختم قرآن کا بھی مہینہ نہیں ہے یہ اس طرح ہے کہ آپ فرض تو ہو ہوئی رہا پہلے سے نفل زیادہ سے زیادہ پڑھیں کچھ لوگ کہتے ہیں محمد صاحب ترابی ترابی تو مطلب سنت ہے اسی کا تو مہینہ ہے یہ اسی سنتوں کا مہینہ ہے یہ یہ فرائض کے مہینہ نہیں ہے یہ سنتوں کا مہینہ ہے یہ نوافل کا مہینہ ہے یہ مستحبات کا مہینہ ہے یہ پسندیدہ امور کا مہینہ ہے یہ حرام سے نہیں مکروہات سے بچنے کا مہینہ ہے حرام سے تو ہمیشہ تم کو بچنا تھا جب اس پر آو گے تب روزے کا فائدہ ملے گا کیونکہ مہینہ جس کا وہ تو ہم کرتے نہیں وہ تو عام زندگی میں جو ہم کو کرنی تھی اس کو ہم رمضان میں کرتے ہیں تو ترابی اور ترابی سے زیادہ آگے جتنا زیادہ نفل وغیرہ پڑھ جتنا زیادہ دعا کر سکے اس کا مہینہ ہے یہ تو نفلی صدقات آپ کی جیئے زیادہ سے زیادہ موسیقا